یہاں پر کسان اندولن میں لگاتر دودھ کے ٹینک آتے ہیں گاؤں گاؤں سے اور یہ اپلائن دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو بالٹیاں ہیں ان میں دودھ کے لیے اپلائن لگی ہوئی ہے کسانوں کے کسان اندولن میں اس طرح سے ہر ردھ کئی ٹینکوں کے اندر دودھ آتا ہے گاؤں سے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیور یہ دودھ ہے اور بھینسےوں کا دودھ ہے پیور دودھ ہے اس میں کسی پرکار کے کوئی ملاوٹ نہیں ہے کسانوں کے لگاتار چائے پانے کے اور پربند کے ووستہ کے لیے اس طرح کا لگاتار کیا جا رہا ہے اچھے دودھ میں جنتے ہیں کب تک ایسی سیوہ کرتے رہیں گے سرکار کوئی نینے تو نہیں لے رہی دو سال چل جانے ہوں چلی جاگا ہمارا فیصلہ نہیں ہو لے گا ہمارا گھر کا دودھ ہے سب دودھ کی آئی آئے گا یہی بٹھے رہے دنے والا دوستہ جیسا کہ آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں ہارے ہیں سب دودھ کی آئی کھانا یہ میرا ہاریانا لگاتار اس طرح کے ٹائنک یہاں بڑے بڑے گاڑیاں پہنچ رہی ہیں یہ ٹکری بورڈر کا اندولن ہے اور یہیں ٹکری بورڈر کا مہین اندولن ہے اور یہیں جو پیچھے اس کے منچ لگا ہوا ہے اس منچ پر کسان اپنا سنبودن کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑی ہے یہ جو کسانوں کے جو آلگ لگ ہے ہاریانا کے جو کسان آلگ لگ کھا پنچائت ہے یہ جو پیچھے آپ ٹینٹ دیکھ رہے ہیں اس ٹینٹ میں ہاریانا کے آلگ لگ کھا پنچائت ہے وہ بیٹھے بھی ہیں یہ ادھر دوسری طرف ہے مہین منچ اس کے ٹینٹ کے بلکل پیچھے ہے اور یہ اس کے سامنے اور پوشٹ لگے ہوئے ہیں یہ کسان اندولن کا یہ ٹینٹ ہے یہاں پر کسان بیٹھتے ہیں تو پردستان پر دھرنے کے لیے پرلی طرف مہین منچہ جہاں پر پنچائب کے کسان زیادہ ہے اور یہاں بیٹھتے ہیں جو ہاریانا کے کسان وہ اپنا ٹینٹ لگائے بیٹھے رہتے ہیں تو جڑے رہے گے دوست ہمارے ساتھ میں جلدی میٹھتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے جائے جوان جائے کسان